بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیاری ویورٹس ویلکم کرتے ہیں آپ کا کچن مٹ آسیا میں تو آج جی میں بنا رہا ہوں شامی کباب بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں سب سے پہلے ہم چکن کو بوائل کریں گے جس کے اندر بانٹی سپون میں نے سالٹ ڈال دیا ہے یہ ہے جی چنے کی دال جس کو میں نے اوور نائٹ کے لیے سوک کر کے رکھا ہوا تھا تو اب ہم اس کو چکن کو لیدہ بوائل کرنا ہے اور دال کو الیدہ بوائل کرنا ہے بانٹی سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے جی سالٹ کا اور بانٹی سپون اس میں جائے گی خلدی یہاں پہ دال بھی ہماری گل گئی ہے اس کو پریشر نہیں لگانا اور چکن بھی ہمارا یہاں پہ بوائل ہو گیا سٹوک کو آپ بیس نہ کیجئے گا اس کے اندر آپ چاول بھی بوائل کر سکتے ہیں ساتھ اس کے اندر مکس کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اچھا جی تو یہ سب سے مزے کی چیز ہے یہ اس کو کہتے ہیں جی سلوٹا یہ سپیشل ہم نے منگبایا تھا اس کے آگے میں کہتے ہوں سپیٹی گرائنڈر سب بیکار ہیں یہ جو ہمارا ایک اول ٹیڈیشنل چلتا آ رہا تھا ہم نے اسی کو دوبارہ سے رینیو کیا ہے اتنی چلدی اس کے اوپر ہر چیز میش ہو جاتی ہے آپ ضرور اس کے اوپر ٹرائے کیجئے گا چلیں جی اپ ٹائم ہے مکسنگ کا جس کے لئے دو عدد انڈے ہیں ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون سال ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی بل سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون جنجر پاوڈر ون ٹی سپون تھاجی گرم مسالہ اس کے علاوہ ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹتا ہے میں نے اور دھنیا ہے اور ساتھ میں وہی ہمارا چکن بوائل با اور اس کو میں نے شرٹ کر لیا تھا اور دال کو میں نے اچھا سا میش کر لیا تھا یہ بلکل میں ڈیفرن سٹائل میں بنا رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک میں ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے اور جی کچھ ریکویس پینڈنگ میں ہیں تو میں انشاءاللہ وہ ضرور کور کرنے کی کوشش کروں گی آپ کو پتا ہے کہ گھرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے لئے پھر تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے لیکن میں انشاءاللہ سون سب کی ریکویس ضرور پوری کروں گی چلیں جی اب اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے ویسے تو شامی کباب کو بعد میں ایک کو لگا کے تو اس کو فرائی کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں ایک لگانا نہیں پڑتا جسٹ آپ اس کے کباب ریڈی کرتے جائیں اور فرائی کرتے جائیں یہ بہت ایزی بھی رہتا ہے اور سمپل طریقہ یہ جی تو یہاں پہ اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے چلیں جی اب ہم اس کے ریڈی کریں گے کباب تھوڑی دیر آپ چاری چیزوں کو مکس کر کے اس کو ریسٹ دے دیجئے گا اور پھر آپ نے اس کو فرائی کرنے یہاں پہ کباب بنانا شروع کر دیئے تھے میں نے ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آئے گا تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور سب سے اچھی بات کیا تھی کہ یہ اوپر سے ایسے کرسپی کرسپی تھے اور اندر سے بلکل سوفت ہے میں بھی آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں اس کی لک چیک کیجئے گا اور یہ جو آپ کو پیچھے اور ادھر جو میں نے ساتھ کیچپ رکھی ہوئی ہے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے کرسپی ہیں اور اندر سے سوفٹ ہیں یہ کیچپ بھی میں نے خود گھر پہ ریڈی کی ہے اور اس کی کیچپ کی ریسپی میں نے ڈالی بھی ہے آپ ضرور میرے ویڈیو پہ دیکھئے گا چینل پہ تو یہاں پہ میں نے اس کو علیدہ کیا ہے تو آپ نے چکن کے ریشے دیکھ